بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئیشہ ہیلتھ ویڈ بیوٹی تو دوستو کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا تو آج میں آپ کو کمزوری دور کرنے والی انتہائی موثر ڈرنک بنانا سکھاؤں گی اور رمضان کا مہینہ بھی ہے تو کمزوری کا احساس زیادہ رہتا ہے جسم بھی تھکا تھکا سا رہتا ہے اور کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا تھوڑا سا کام کر کے ہی ہاتھ پاؤں ڈیلے ہو جاتے ہیں یہ سب کمزوری کی ہی وجہ سے ہوتا ہے بظاہر تو جسم صحت مند نظر آتا ہے لیکن اندھونی طور پر کمزور ہوتا ہے اس لیے میری بتائی ہوئی اس نیچرل ڈرنک کو لازمی ٹرائے کریں بس ایک گلاس بھی آپ اس کا پی لیں گے تو آپ کی تاوانائی فوری طور پر بحال ہو جائے گی ہر مرد، خواتین اور بچہ اسے استعمال کر سکتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں پر جس طرح میں بتاؤں ٹھیک اسی طرح استعمال کریں گے تو ہی جلدی اور زیادہ فائدہ ہوگا تو چلیے دیکھ لیے دیں کہ ڈرنک کیسے بنے گی لیکن اس سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں تو سب سے پہلے آپ نے دودھ لینا ہے ایک گلاس کے قریب آپ دودھ لیں گے دودھ کو کسی پین میں ڈال دیں اچھا میں یہ ایک افراد کے حساب سے بنا رہی ہوں اگر آپ زیادہ افراد کے لیے بنانا چاہیں تو کانٹریٹی بڑھا لیجئے گا اب آنچ کھول دیں اور دودھ کو گرم کر لیں لیکن دھیان رہے کہ دودھ میں اُبال نہیں آنا چاہیے بس دودھ گرم ہونے لگے تو آنچ دھیمی کر دیں اب آپ نے لینا ہے پسہ ہوا کھوپڑا کسی بھی کریانے کی دکان سے یہ مل جائے گا زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے ایک بڑا والا چمچ آپ نے اس کا ڈالنا ہے اب آپ نے اس میں ڈالنی ہے خجور رمضان کا مہینہ بھی ہے تو تقریباں گھروں میں یہ موجود ہی ہوتی ہے بس ایک خجور آپ نے چھوٹے ٹکڑوں میں کر کے اس میں ڈالنی ہے اب آپ نے اسے دھیمی آنچ میں ہی اُبالنے دینا ہے جب ایک سے دو اُبال آ جائیں تو آنچ بند کر دیں اور اسے مکمل تھنڈا کر لیں جب یہ تھنڈا ہو جائے تو آپ نے اس میں ایک چمچ پیسی ہوئی بادام ڈالنی ہے اب اسے گرینڈر میں ڈال کر مکس کر لیں اور یہ آپ کی کمزوری دور کرنے والی ریمیڈی تیار ہیں اسے آپ نے افطار کے بعد پینا ہے ویسے اگر آپ اسے دوسرے وقت بھی پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں جب بھی آپ کو سہولت ہو کچھ دن آپ اسے مسلسل استعمال کریں گے تو جسم سے تمام کمزوریاں دور ہو جائیں گی اور کمزوری کی وجہ سے جن علامات کا میں نے ریمیڈی بنانے سے پہلے ذکر کیا تھا وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی آسان سی ہوم ریمیڈی ہے جس سے ہر کوئی بلا ججک استعمال کر سکتا ہے شیئر کریں ویڈیو اچھی لگی تو لائک تو بنتا ہی ہے اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا بلکل نہ بھولیں چیلیں ہم مجھے دیں اجازت انشاءاللہ پہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ